بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز کلباؤ کارباد ہم نے کل پرچہ تنظم ادا کے حوالے سے جن جن نقاط کام کو مدالہ کرنا ہے یا شامل نصاب جو نقاط موضوع بیرس رہیں گے اور جو نصر کے اسفاق شامل نصاب ہیں ہم نے کل ان پر سرسلی نظر آگی تھی آئیے ہم مستقل تنز و مزا کی طرف چلتے ہیں تنز و مزا کی تاریخ تنز و مزا کی تاریخ عزیز کلباؤ 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 زندگی میں اس کا مقام کیا ہے ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے رائی جائیں یہ عدد میں کس کا کیا مقام ہے اور عدد میں کن کن اصناب میں تنز و مزا کی تاریخ کو بدوئے کار لائے جاتا ہے سرسری طور پر تاکہ آپ کا مزاج اس پرچے سے مطابقت کھا لیں اور آپ کی دلچسپی اس پرچے سے امکنان ہو اور آپ لوگ دس وقت یہ پرچے کا ایک ایک نقاط سے بحث ہوتی رہے گی تو آپ لوگ کو یہ ارمان کوئی نیا محسوس نہ ہوتے ہوئے ملکل ایک فیملیئر ماحول میں ایک ہلکے پھل کے انداز میں ہم اس تنز و مزا کو پڑھیں گے تاکہ آپ کی سمجھنے میں بھی آسان ہی ہو اور بات ہماری آگے بھی پڑھیں اور آپ صحیح طریقہ سے زہر نشین بھی کرتے ہوئے اپنے نوٹس اقص کرتے چلیں اس لئے ہم نے تغییر تر دو تین لیکچرز کی تمہیدن گفتبو جس میں ہم نے تنز و مزا کو ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے میں ہماری اپنی ذات میں ہماری اپنے اطراف و اقنات میں اور عدب میں کیا مقام ہے تنز و مزا کیسے بڑھتا جاتا ہے کیسے بلوئے کر لائے جاتا ہے تنز کیا ہیں مزا کیا ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے موضوع بحث بنایا تھا آئیے بازابتہ طور پر ہم تنز و مزا کی تعلیم دیکھیں عدبی انداز میں تنز و مزا کو پڑھیں تو میرا دلیے چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے میں تنز و مزا سے بھرپور ایک ایسی غزلیہ نظم جو ہمارے اپنے دکن کے علاقے گلبرگا کے شاعر ہیں سلیمان قطیب ان کی لکھی بھی ایک نظم ہے جنہوں نے ایک مفلوک الحال بیوہ کی رداد کو اپنی اس نظم میں بیان کیا اور معاشرے پر اور موجودہ حالات پر جو تنز کیا اور جو مزا سے بھرپور انداز میں تنز کرتے ہیں جو معاشرے کی برائی کو سامنے رکھا یہ اس نظم کے اندر سمجھ میں آتا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ منظم آپ کے سامنے رکھ دوں اس نظم کے تحت ہم خوری سی مختبو کر لیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے تنز کیا ہے مزا کیا ہے تنز مزا بھروئی کا لائے جاتا ہے پھر ہم مستقلن تنز وہ مزا تنز کی تاریخ اور مزا کی تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں تنز کسے کہتے ہیں کہتے ہیں اور مزا کی سے کہتے ہیں ہم مستقلن اس طرف بڑھیں گے تو آئیے میں بڑی اچھی نظم ہیں دل کے قریب ہیں اور بہت سارے نقاط آیا کرتی ہیں بہت ساری باتیں ہیں نظم ہمارے سامنے رکھتی ہیں اور معاشرے کی بذاری اور معاشرے کی سفدلی کا بھی ایک آئینہ ہے اور ایک بیو عورت کی دل کی آواز بھی ہے کسک بھی ہے رول لڑ لڑ کو جان کھا کھا کو اچھا جنگل میں سو گئے آکو ایسا مرنا بھی کہہ کا مرنا جی گھر میں بیٹی جوان بیٹی ہے کتورا لوگوں کے پانو پڑ پڑ کو گھر سے میت کو میں اٹھائی ہوں جینا مرنا تمہارا کردے گا آج پھولا اڑھا لائی ہوں اتنا حیثان ہم تو کرنا تھا تنخواہ لے رہے ہیں یہ بادو مدنا تھا ایک مخلوق الحال بیو عورت اپنے شوہر کے انتقال کی رودار بیان کر رہی ہے اپنی گھر کی کیکیر بیان کر رہی ہے اور موت اپنے شوہر کے ناگہانی موت کا ذکر کر رہی ہے شاید نے یہاں دکھنی زبان بسوشاً گھرناتکا کی علاقے میں بولی جانے والی زبان کا استعمال کیا اگر وہ لوگ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں کیونکہ بات کے لہجے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ویدربا کے لوگ ہیں یا پھر کوئی خاندیش کا کوئی فرد ہمارے سامنے گفتگو کرتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مرہ ٹوڑا کا نہیں بلکہ خاندیش کا ہے یا یوں بھی ہے کہ ہم کوئی علاقوں کا اندازہ نہ ہوں تب بھی اس کا لہجہ یہ بتا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے سے برسلہ کسی دوسرے علاقے سے تاندو رکھتا ہے تاکہ وہاں کا لہجہ آئیں لہجے اور یہ اگر بھی بھردربا کا آدمی ہمارے سامنے بات کریں تو اگر وہ رمبی چوڑی بات کر لیں تو ہم کو اس کے لہجے کا خود و خود ہسی آ جاتی ہے کیونکہ جس لہجے میں وہ بات کرتا ہے وہ ہمارے پاس مزہیہ انداز محسوس کیا جاتا ہے جس لہجے میں وہ جلدہ و خاندیش والا بات کرتا ہے اس کا لہجہ میں ہمارے لیے ایک مزہیہ اب آپ محسوس کریں گے کہ ایک دیہاتی لہجہ اور ایک شہری لہجہ اور زمین آسمان کا فرگ ہوتا ہے شہری لوگوں کے لیے دیہاتی لہجہ مزاز بن جاتا ہے تو یہ جو یہ اور یہ جو نظم ہے جو کہ سلیمان کشیب کی لکھی ہوئی ہے یہ ڈکنی لہجے میں ہے دیکھئے نظم کے الفاظ ہی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں اگر آپ اس کے الفاظ کی گہرائی تک جائے تو ٹھیک اگر کوئی گہرائی تک نہ جائے تو کسی کے سامنے یہ نظم پڑھوں جس کی لفظیات اور اس کے انداز بیان کو دیکھ کریں خطبہ خود چہروں پر مسکرات آ جائے گی خطبہ خود ہم مسکرانے پہ اور ہسنے پہ مضبور ہو جائیں گے کہہ دیکھے کہ روز لڑ لڑ کو جان کھا کھا کو اچھا جنگل میں سو گئے آپ کو ایک عورت کا درد کہہ رہی ہیں کہ بھئی تم نے پوری زندگی پر ہم سے لڑتے رہیں اور اب وہ جنگل میں آکے سو گئے یعنی خبرستان میں آکر سو گئے ہیں ایسا مرنا بھی کہہ گا مرنا جی گھر میں بیٹی جوان بیٹھی ہے بیوی اپنے شوہر کے خبر پر آکر بیٹھی ہے کہہ رہی ہے کہ زندگی پر لڑتے رہیں اور اب مرے ہیں اور اب جنگل میں آکر آرام سے سو گئے کہہ رہی ہیں کہ ایسا مرنا بھی کہہ گا مرنا جی تو مرے بھی تو بے وقت مرے اس کو مرنا کہتے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں سے پرار اختیار کی دیکھیں کتنا سنسٹیو اور کتنا کیا کہنے میں درد درد وہ اپنا بیان اپنے شوہر کی خبر پر کر رہی ہے کہ بے وقت کی موت نے آپ کے مجھے حلقان کر دیا اور گھر میں بیٹی کہہ گئے ایک بیٹی جوان بیٹی ہے اس کی ذمہ داریاں جیدے ساتھ پر ہیں وہ ذمہ داریاں ہوتا تو آپ دیکھیں کتے لوگوں کے پاوہ پڑ پڑ کے گھر سے میت گھر سے میت تو میں اٹھائی ہوں کہہ رہی ہے کہ کتنے آپ مرے ہیں تو گھر میں میت کیلئے جنازے کیلئے آپ پیسے نہیں تھے اور میں نے کتنے لوگوں کے پاوہ پڑ 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 کے کوئی ہماری غربت پر درست کھانے والا بھی نہیں تھا اور ہماری غربت کی درست سے کوئی دارتی دیردار سے کوئی کھاندہ لگا نہیں کہتے ہیں کہ امیروں کے بہت چہانے والے ہوتے ہیں غریب کا کوئی ہمسائیہ بھی نہیں ہوتا تو غریب کی میت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی شہر کا مائد شہر پڑ جائیں تو جنازے میں ایک لمبی بھیڑ نظر آئے گی اور بڑا جب میں غفیر ہوگا لوگ آلی شان گھڑیوں میں آئے گے اور کسی غریب کا جنازہ ہو جائے تو رشتے دار بھی میت میں آنا پسند نہیں کرتے تو کہہ رہی ہے کہ گھر میں ہوں کتنے لوگوں کے پاوہ پڑ پڑ کو گھر سے میت کو میں اٹھائی ہوں کہ میں نے لوگوں کے پاوہ پڑ پڑ کے گھر کے میت سے اٹھائی ہوں کہ جی نہ مرنا تمہارا خردے کا آج پھولا ادھار لائی ہوں کہہ رہی ہوں کہ آپ زندگی بڑھتے تو مخروض رہے مرے تو بھی مخروض مرے کیونکہ میں آدھ جو ایک پھول تمہاری خبر پر ڈالنے کے لئے لائی ہوں وہ بھی ادھار لے کر آئی ہوں وہ بھی ادھار لے کر آئی ہوں اتحسان ہم کو کرنا تھا تنقہ لینے کے بعد مرنا مجھ پہ اتنا احسان کر دینا تھا کہ یہ تنخہ لینا تھا ہم نے کوئی تنخہ دے دیتے اور تنخہ دینے کے بعد مرتے تو کم سے کم میں کچھ گزر بسن کا کچھ چیزوں کا کرتی دیکھیں اس کے اندر معاشرے کی سچائی کو بیان کیا ایک بیوہ کی تکلیف کو بیان کیا گیا معاشرے کی بیدلی اور کیا کہیں گے سمدلی کو بیان کیا لیکن بیان کرنے کا اندار جو سلمان قاتیب کا تھا وہ معاشرے پر ایک تنس کا تھا کہ ایک اسلام نے اپنے ہمسائے کا خیال کرنے کا بڑا حکم دیا ہے اور اسلام نے یہاں تک کہ ایک مرطبہ کی یہ ہوا کہ اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس حضر جبرہید آئے اور کہنے لگے کہ اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑوسی کہا کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں اور یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ علیہ وسلم قطاہ ہے کہ ستر گھر جڑھا جگر نائے ستر گھر آئے سترگر آگے سترگر پیچھے یہ آپ کے پڑوسی ہیں اور پڑوسی کے حقوق جب رہیز بتانے لگے تو اللہ علیہ وسلم کو مجھے احساس ہوا کہتا ہے حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو ہماری وراثت میں دہاں نہ دے رہے یعنی اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق ہیں لیکن آج معاشرے کی بے کسی بے کم کیا کہتے ہیں سخت دلی اور معاشرے کی برائیوں خوضہ کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں ان کے در میں کیا ہے کیا آلات ہیں کیا تندرستی ہیں کیا تارہدی ہیں موکن حراث سے گزر رہے ہیں ان کے گھر میں کھانے کے لیے ہے یعنی تندھکنے کے لیے کپڑا ہے یعنی یہ پیٹی آگ جانے کے لیے دو دخمیں ہے یعنی یہ اگر میت ہے جنادہ ہو گیا تو کھانتا جانے والا ہے یعنی بیمار ہے تو تیمارداری کو کوئی یہ آج معاشرہ بڑا سی اسی معاشرے پر بڑا کڑا تنز سلیمان قطیب نے ایک ہی آئے اب آپ کے سمجھے میں آیا ہوگا کہ تنز ہوتا کیا ہے اب مزا کیا ہے دیکھیں تو زبان استعمال کی سلیمان قطیب نے اس نظم کے اندر اور جو زبان کے دکھنی پیدائے کے اندر بیان کی ہیں وہ اس کی مزا کو پیدا کرتی ہیں تنز تو اپنی جگہ یقیناً ہے وہ اس میں مزا کو بھی پیدا کرتی ہیں تنز تو زبان کے دکھنی جگہ